نسیح کے زندہ فضل لسانی لفانی لا قدع نام میں آپ تک کی سلامتی شاہتا ہوں میں خدا من کا شکر گزار ہوں کہ خدا من نے ہمیں ایک مرتبہ پھر یہ موقع بکشا کہ ہم اُس کے نام اور بائبل کی صداقت پر بات کرسکیں تو میرا نام سیمیل انتھنی میں پیز ڈی ایس سے تعلق رکھتا ہوں پرنٹیپل آف جیزس فیلوشپ پرنیوز ڈی لینڈ انٹرنیٹل منسٹری اور آج ہمارے پاس ہمارے ساتھ ہیں بہن روپیہ کا ذکریہ جو کہ جن کے ساتھ آپ سب جانتے ہیں کوئی ساتھ ہم نے اپلوڈ کیا تھا جو کہ آئیڈیل کرسٹین بھومن کے ٹاپک کے ساتھ ہے تو آج ہم سب بہت سی باتیں دیکھیں گے سٹنیں گے سیکھیں گے ہم سب کے ساتھ جوڑے رہیے تو میں بہن سے درخواست کروں گا کہ دعا اور پروگرام شروع ہونے سے پہلے چھوٹا سا تعرف کر لائیں تاکہ اگر کوئی نیو کمرٹ ہمیں جوائن کریں وہ بھی آپ سے تعلق کریں شلو مرمیمان مشیر شکے جلالی اور بابا نکت نام میں آپ شبی ناظرین کے خدمت میں بہت بہت سلام سب سے پہلے میں خدام کی شکر گزاری کرتی ہوں آج کے اس دن کے لیے جو خدام نے ہماری سندگی میں بکشا ہے پشکے بعد میں اپنے پیارے بھائی بھائی سیمول انتھینی کے لیے شکر گزاروں خدام کے لیے کہ خدام نے آج جوہے وہ نے موقع دیا کہ ہم مل کر جوہے وہ آج ایک بڑے با برکت اور خاص ٹاپک پر بات کر سکے جیسا کہ آپ نے آلیڈی شن بھی لیا جان لیا کہ آج ہم آئیڈیل کرشن وومن لیڈر کی بارے میں بات کرنے والے ہیں اور آج اپنی جوہے وہ وومن لیڈر شپ کو جوہے آج ہم پروموٹ کرنے والے ہیں اور میں خدام کی نام کو جلال دیتی ہوں اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ میں جوہے وہ خدام کے جلال کو the kingdom of all spirit ministries کی جانیب سے جلال دے رہی ہوں اور ہم جوہے وہ ایری سنڈے جوہے وہ خدام کے کلام کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو آج ہی ترہا خدام نے ہمیں موقع دیا کہ ایک بار پھر سے میں آپ کے ساتھ جوہے وہ آپ کو جوہے کر سکوں اور آج ہی سے ایک خاص ٹاپک پر آم بات کر سکیں بھائی سے ہم رہنے کے ساتھ مرکے تو دعا سے پہلے میں ایک سٹیٹمین کو دکھرانا چاہوں گا تو اس پروگرم تو اس پروگرم کا جو پروگرم کا جو پروگرم اور منطق ہے وہ وائبل کی صداقت کے ساتھ ہے توائیں میرے ساتھ دعا کرتے ہیں تاکہ اس پروگرم میں جتنی بھی پاتیں کی جائیں جتنی بھی گفت بورست کی جائیں اس تب قرآن کے خواف و کرم کے نیچے رہنے قدوس 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 اے رب العفواج عطمان و جمین کے پتہ میں ترشک بودار ہوں کہ آج آپ نے اس دن ہمیں یہ موقع بخشا ہم آپ کے نام کو عزت پر دلال بیس کرتے ہیں اور قدامن میں دعا کرتا ہوں قدامن اس پروگرم کے لئے جس کا انعقاد میں پوری امید کے ساتھ ہوں کہ آپ نے کیا ہے قدامن اس میں جتنی بھی بات چیت ہو جتنی بھی سوال جوابات پر سیلیکشن ہو ان سب پر آپ کا گہرہ مسا اور آپ کا برکت والا ہاتھ کرتا تاکہ جو کوئی بھی لفظ ہماری زبان سے رفت ہو صرف فقت اور فقت تر انعام کو عزت اور دلال دینے کے لئے کہ قدامن میں تیری بندی تیری چنیدہ ربعہ کا ذکریہ کے لئے دعا کرتا ہوں کہ جب وہ کسی بھی سوال کا جواب دیں تو وہ نہیں بلکہ آپ کا روح ہے تیرے کلام میں لکھا ہے بولنے والے توں نہیں بلکہ میرے باگ کا روح ہو تو قدامن ہم توقع رکھتے ہیں ہم امید رکھتے ہیں سکھ تجھ سے اور تجھ پہ کہ تو ہمارا آمی و ناصر ہوگا ہمارا رہبر ہوگا اس تب کچھ مانتا ہوں آپ کے پیارے بیٹے میرے پیارے قدامنی اس کو المشیح کے لطفیل آمین تو جی بہن آج کی اس پروگرم کے آگاز کرتے ہی جو پہلا سوال ہے دہ سیم ٹاپک کہ ایک آئیڈیل بومن پریشن جو ہے پریشن بومن لیڈر ہے کس طرح کی ہونی چاہیے کیسی ہونی چاہیے آپ اس کا جو ترکچر ہے وہ ہمیں کیا خیان کرو جی بھائی شیمول جیسے کہ آپ کا پہلا سوال وہ بہت خاص اور اہم ہیں اور بائیبل مقدس کی رسے ہم دیکھ پاتے ہیں کہ ایک آئیڈیل پریشن مومن جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے کہ سب سے پہلی جو ضروری بات ہے کہ اس کے اندر خداوند کے کلام کی جانب جو ہے وہ فرما برداری کا عضو جو ہے وہ بہت نمائی اور اہم نظر آنا چاہیے کیونکہ جب تک وہ خدا کی فرما برداری نہیں کرے گی وہ کسی بھی چیز کو جو ہے وہ پروپر میں ملے کے نہیں چاہت پائے گی اور دوسری خاص بات کہ اسے جو ہے وہ خدا کے خوف میں رہ کر چلنا پڑے گا بائیبل مقدس میں بتاتی ہے کہ خدا کا خوف رکھنے والے خود کو تمام طرح کی بدی اور گناہ سے جو ہے وہ دور رکھتے ہیں اور اسی لیے جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں مقدس پولوس رسول کے معرفت میں پڑا چلتا ہے کہ ایک خادم ایک لیڈر کا بے الزام جو ہے وہ ہونا بے حد ضروری ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک لیڈر کو اپنے زندگی میں یہ بات بہت جو ہے وہ خاص طور پر یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے کسی بھی جو ہے وہ ایسے ایٹ سے جو ہے وہ ایسا جو ہے وہ ایسی اکاسی نہ ہو کہ جس سے ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعث تھائے سکے سو انسوٹلی ایک کرسٹن لیڈر کے لیے سپیشلی وومن کرسٹن لیڈر کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اپنے کردار کو آئیڈیل اور نسمالی بنانا چاہتی ہے تو اسے ضرور ہے کہ وہ خداوں کی اوبیڈینس میں رہ کے چلیں خداوں کے خوف میں رہ کے چلیں اور نمبر تین وہ کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے جب وہ دوسری زندگیوں کو ٹھوکر لگ سکے آمین آمین بہت ہی تسلیف بکس سوال کا جواب میں سمجھتا ہوں یہ اور اس میں آپ نے بہت ساری باتیں کہیں میں سمجھتا ہوں اس میں جتنی بھی آپ نے باتیں کہیں ہیں انہیں بھی آت ساتھ ہم بسکت کریں گے وہ ہمارا جو دوسرا سوال ہے یہ پوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فکریک پسٹن ہے آج ہے کہ جو ہمارے جو پروگرم بہت اخترحال بومن پر ہے لیکن اس میں میں کوئی ایک جنس کو پی لے کر آنا چاہتا ہوں یہ میرا ذاتک سپیڈنٹی ہے اور میں بھی آپ بھی اسی زمین پر رہتی ہیں اور آپ بھی ان ساری سنوں کو دیکھیں گے کوئیسن کچھ اس نبیت کا ہے کہ آج کل جو ینگ جنریشن ہے جو اپنے آپ کو مطارف بیکنس، اوینجلیزم اور مبشرانہ تعلیم اور تھادمین کے روپوں سے اگاہ کرواتے ہیں اور میں اکستر دیکھتا ہوں اکستر وقت کے دیکھنے میں آتا ہے کیا ہمیں اس طرح ہی زندگی میں ملافت ہونا چاہیے کہ ہم آشکی بھی ایک طرف رکھیں اور خدا کے کام کو بھی ایک طرف رکھیں یہاں کچھ بھی ایک طرف رکھیں گے یہ بڑا معنی رکھتا ہے آپ اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جی بھائی شایمر میں آپ کی بات کو سمجھ پا رہی ہوں کیونکہ اس سے میرے خیال میں آپ کا پرپس یہ رہی ہے کہ آپ یوٹس تک جو ہے وہ اس سچائی کو ڈیلیور کرنا چاہتے ہیں کہ آپ انہیں اللہٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ اپنے کاموں پر دھیان دیں اور جیسا کہ میں نے پہلے سوال میں بتایا کہ ایک لیڈر کیلئے جو سب سے ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم سے ہماری زندگیوں سے کوئی بھی ایسا کام سرزد نہیں ہونا چاہتے جس سے وہ دوسروں کو ٹھوکر پہنچے گو کہ اگر ان لوگوں کے معاملات خدا کے ساتھ کیسے ہیں کوئی پرسنل بات ہے کہ وہ خدا کے ساتھ کیسا رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ بھی ہے کہ ہم جو کچھ دکھا رہے ہیں ہم سامنے ہمارا کردار کیسی اکاسی کر رہا ہے یہ ایک لیڈر کیلئے بہت ضروری ہے اگر وہ اس بات کو پوزیٹیو میں اس کی اکاسی نہیں کر پا رہا یہ رویل نہیں کر پا رہا تو بہتر یہ کہ وہ اپنے آپ کو پھر لیڈر نہ کہیں لیکن اگر وہ خود کو لیڈر کہلوا رہا ہے تو اس کے لیے ضرور ہے کہ اس کے اندر لیڈر شپ کی کوالٹیز ہونی چاہیے کیونکہ ایک لیڈر کا مطلب کیا کہ وہ دوسروں کو لیڈ کر رہا ہے ان کو چلا رہا ہے ان کے لیے ایک نمونہ بن رہا ہے تو نمونہ اسے ایسا ظاہر کرنا چاہیے کہ وہ جو اس کی زندگی سے دوسروں کو سیکھنے کا موقع ملے اب اگر جیسے آپ نے پتا ہے کہ بہت ایسے نوجوان اور ینگ سٹر ہم دیکھتے ہیں لیڈرز جو خود کو کہلواتے ہیں لیکن ان کے سٹیٹس سے احساس شو ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک طرف خداوند کا بھی کام کرے دوسری تو دنیا داری کے کاموں کو بھی نہیں با رہے ہیں جبکہ ایسا بائبل مقدس کی رو سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ خدا کے کلام کی تلیمی بائبل میں لکا ہے کہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں اور اگر ہم روح کے تابے ہو کے چلیں گے تو ہمیں جسم کی خواہشوں کے خلاف چلنا پڑے گا اور ایسا بلکل بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک کمے سے دو رنگ کا پانی نکل سکے اگر ہم آج چاہتے ہیں کہ پولی چہوے میں خداوند کی خدمت کریں تو ضرور ہے کہ ہمارے کردار سے ہمارے بولنے سے ہمارے کاموں سے ہمارے زندگی سے ہمارے لائف سٹائل سے صرف ایک ہی طرح کی خوش بہانی چاہیے جس کے لئے یسو مسیح نے مجھے اور آپ کو تیار کیا ہے تاکہ جب ہم بولنے بھی تو ہمیں سے مسیح کی صورت نظر آنی چاہیے ہمارے کردار سے ہمارے چار چلنے سے یعنی تمام ہمارے پورے لائف سٹائل سے ہمیں مسیح کی امانت خود کو بنا کر زاہر کرنا چاہیے یہ ایک ایڈیر لیڈر کی جو ہے وہ کریکٹرسٹک میں ضروری بات شامل ہون چاہیے ہمیں بیسیکل ہی آج کل میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کچھ رو میڈیا ہے کافی ہائی لیڈل کو اپ کر چکا ہے تو اس میں کچھ ٹک ٹاکس ہیں اور میں اکثر دیکھتا ہوں وہ دو جو ابھی پہلے گیت لگا ہے وہ بات میں وہاں پر گانا لگا ہوں ٹک ٹاک کی یہ ساری قسم ہیں لیکن میں نسیح کی وہ ورس مجھے بڑی کمال کی اور بے مستال لگتی ہے نسیح فرماتے ہیں اپنی زبانی اقدس سے جو مجھ سے محبت رکھے گا دنیا سے ادا ہوتا ہے تو اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے اور دنیا بھی ہمارے ساتھ ہے ہم تیسرے سوال کی جانب بڑھیں گے سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ایڈیال بھومن پر ہم بات کر رہے ہیں کیا عورت عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے میں آپ کے لئے آیت پڑھنا سا ہوں گا اگر آپ مجھے جانب ہو جو اگر آپ مجھے جانب ہو گرنچیوں اگر کچھ سیکھنا چاہیں تو گھر میں اپنے شہروں سے پوچھیں کیونکہ عورت تک کلیسیاں میں کلیسیاں کے مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے تو یہاں پر میں ایک ویسن میں کچھ اس نمائیت کا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عورت بھی نہیں کر سکتی کچھ لوگ کہتے ہیں عورت مجمع میں بات نہیں کر سکتی اُس کا کچھ اور انداز ہے لیکن بائبل کے اندر ہمیں نبیہ بھی عورتیں نظر آتی ہیں بادشاہ بھی عورتیں نظر آتی ہیں حکمران بھی عورتیں نظر آتی ہیں لیکن اُن کے پیچھے ایک لاؤ ہے انہیں بڑی ایفرٹ کر دیں پڑی سالوں سال کے ایفرٹ کر دیں پڑی اس کے بعد وہ اس مقام پر پہنچ دیں تو آپ اس بارے میں کیا خیال دیں جی بھائی شیمول آپ نے جو تھرڈ پیسٹن سامنے رکھا ہے یہ وہ سب سے پہلا سوال ہے جو ہم نے اپنی پوری جو ہے وہ ابھی تکی سیونتھ ہیئر کی منسٹری جو ہے وہ جرنی میں ہم نے اس کو بہت بار پیسٹ کیا تھا اور میں آپ خدا کی شکر بزاری کرتی کہ آپ جو ہے وہ خدا کی فضل سے بہت سے لوگ اس سوال کا جواب پات چکے ہیں لیکن آجی پر پھر سے ہم اس سوال کا جواب دینا جو ہے وہ اپنے لئے خوشی کے بات اس لئے سمجھیں گے کیونکہ خدا کی روح آج ہمارے ساتھ ہے وہ سندھی ہیں جو ابھی تک اس بات سے وقت پت نہیں رکھتی ہوں گی میرا ایمان ہے کہ آج وہ بھی اس بات کو سمجھ کر واقعی میں پرافر طور پر خدا کی نام کو جلال دیں گی کہ خدا محبت ہے اور اور اس نے جس طور سے مرد کو بنایا ہے اسی طور سے اس نے عورت کو بھی اس ہی نہیں بنایا ہے اور وہ دونوں سے بے انتہا پیار کرتا ہے اور آگاز میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے دونوں کو جو ہے وہ اپنی شورت اور اپنی شبی پر بنایا ہے اب یہاں پر بات آئیں گے کہ مقدس پولوس رسول جہاں پر یہ بات کر رہے ہیں کہ عورت کا مجمع میں بولنا شرم کی بات ہے جب ہم اس ٹاپک کو اس چپٹر کے ٹاپک کو دیکھتے ہیں تو وہاں پہ میں نظر آتا ہے کلیسیا میں نظموں ضبط کی یعنی ڈسپلین کی بات ہو رہی ہے اور بلکل ہمیں اس کا منظر نظر آتا ہے کہ پولوس رسول ایک ایسے انوائرمنٹ میں بیٹھے ہوئے جب ہم اس کے کانٹیکٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پولوس رسول سپیشلی جیسے کہ ہم بھی جانتے ہیں کہ جو ڈیوز مومن یا دوسرے کلچر سے جو لیڈیز جو ہے وہ کنوٹ ہو کے جنہوں نے کرسچینٹی کو قبول کیا گو کہ انہیں کرسچینٹی کی رسومات کو یا انہیں عبادت کے طور پر طریقوں کو نہیں وہ بہت بھی طور پر جانتی تھی اور نہ انہیں پتا تھا کہ اس طور سے تمام عبادات کی جو رسومات کو جو نظم الزفت کو قیدت کو قائم رکھتے ہوئے سر انجام دینا ہے تو لہٰذا جب ہم اس کے پس منظر پر نظر کرتے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ گو کہ پولوس رسول اس وقت کی عورتوں کو تعلیم دے رہے اور بتا رہے ہیں کہ جب تم کلیسیا میں عبادت کے لیے آؤ تو ضرور ہے کہ جیسے ہم نورملی خواتین اب بات کرتی ہیں یا گیدرنگ میں بیٹھتی ہیں تو ایسا رد عمل عبادت میں آ کر ظاہر نہ کیا جائے یعنی جب وہ ایک گیدرنگ میں جس طور سے نورملی بیٹھتی ہیں عبادت سے ہرک کر اور جیسے گفتگو کی جاتی ہے باتوں کو کیا جاتا ہے تو ضرور ہے کہ خواتین کے لیے جب وہ کلیسیای عبادت میں آئے تو اپنے آپ کو بڑی عقیدت کے ساتھ سمجھدگی کے ساتھ محصب انداز میں لائیں تاکہ کسی طور سے بھی عبادت کا کلیسیا کا نظم و ضبط ڈسٹرب نہ ہو سکے اور دوسری بات جب وہ عبادت میں آئے تو کسی بھی طور سے کسی ایسی question کو کسی ایسی بات کو رائز اپ کرے جس کا پرائیوٹ اور پرسنل زندگی سے تعلق ہو بلکہ اگر کچھ اس تعلق سے سیکھنا بھی چاہیں تو سیپریٹلی جوہے وہ اپنے شہروں کے ذریعے خادم تک اس بات کو پہنچائے تاکہ انہیں اس بات کا جواب جوہے وہ پہتر پہ مل سکے اور ان شوٹلی مقدس پوللس رسول یہاں پر صرف عورتوں کے نظم و ضبط کو جوہے وہ قائم رکھنے پر زور دے رہے نہ کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت خدمت نہیں کر سکتی یا عورت تلام نہیں سنا سکتی یا عورت جہے وہ تعلیم نہیں دے سکتی کیونکہ وہ وقت بھی جانتے ہیں کہ خدامت نے جہے وہ تمام لوگوں کو حکم دیا ہے کیونکہ جب شہگردوں کو حکم دیا ہے تو وہاں پہ صرف یہ نہیں کہا گیا کہ مرد جا کر تمام قوموں کو شہگرد بنائیں تو وہاں پہ کہا گیا پس تم سب قوموں کو پس تم اور تم میں I believe کہ خدامت کا عورتوں کے ساتھ بھی یہی جہے وہ ان کا حکمت تھا کہ عورتے اور مرد سب لوگ جا کر آمین آمین بہت دیر خریم ہے اچھا چلیں ابھی ہم کچھ نورمل سوالوں کی طرف جو کرتے ہیں کیا عورت کو دوبٹہ لینا چاہیے یا نہیں سب وی سیمپل پر تھنکیو برادر اس سوال کو لانے کے لیے اور جیسا کہ ہم ابھی بات کر چکے ہیں پہلے سوال کو ہی میں اٹھاؤں گی کہ وہاں پر اگر تکہ پہ بات ہو رہیے ایک عورت کی کہ عورت کو دوبٹہ لینا چاہیے یا نہیں تو بائبل کو کہتے سے بڑے جو ہے وہ سادہ جو ہے وہ الفاظ میں اس بات کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ لاتی ہے اگر میں ایک لفظ میں بات کا جواب ہوں آپ کو سوال کا تو جی ہاں عورت کو دوبٹہ لینا چاہیے اور بائبل کی روح میں اس بات کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے جب ہم پہلے کرنٹیو اس کے یار میں باب میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بڑے سپیسیفیکلی بتایا گیا ہے کہ جب عورت دعا اور نبوت کے ٹائم کیا کرے اپنے سر کو ڈھاپے اب ایسا کیوں کہا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی یہ خداوند کا حکم ہے عورتوں کے لیے اور یہ وہی بات آگئی کہ ہمیں ضرور ہے کہ جب ہم عبادت کے لیے خداوند کی حضوری میں آئیں تو ہم عقیدت کو اور ہم محضب انداز کو قائم لکھیں دوسری بات جو ضروری ہے دوبٹہ لینا اس کے لیے یہ بات ہے کہ آگے ہی ہم اسی چپٹر میں جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ عورت کا سر مرد ہے اور مرد کا سر مسیح ہے اب دیکھیں کہ عورت کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ میں پتا چلتا ہے کہ عورت کی غرمت کی محافظت کے لیے خدا نے کسی کو کیا کیا پابند پھیرایا ہے اور جب عورت اپنے سر پر ڈوبٹہ لیتی ہے یا اڑنی اڑتی ہے تو اس طور سے وہ اس بات کا اظہار کرتی ہے کہ بھی میرے اوپر کسی کی کوئی محکوم ہے میرے اوپر میں کسی کی سبمیشن میں ہوں جس پر ذمہ داری ہے جو پابند ہے میری غرمت کی محافظت کے لیے اور ڈوبٹہ لینا جو ہے وہ عورت کی زندگی سے اس بات کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں کسی کی جو ہے وہ سبمیشن پر ہوں اور کوئی شخص جو ہے میرے لیے پابند ہے کہ وہ میری عزت کی حفاظت کرے جیسے کہ ہم دیکھ سکتے ہیں ایک عورت کی ہم دیکھ سکتے ہیں اس کی لائف میں اس کے بھائی پر یا باپ پر ذمہ داری آئید ہوتی ہے اور اس کے بعد آفٹر میری جو ایک عورت کے شوہر پر یا بیٹھے پر یہ ذمہ داری ہمیں آئید نظر کرتے ہیں اور عورت کے لیے ان چار لوگوں کے علاوہ کوئی اور دوسرا ریلیشن یا کوئی اور مرد محفوظ ایری اور کرٹیریا میں ہمیں نظر نہیں آتا ہے تو بیسٹی کلی یہ پروگرم میں آپ کا چناؤں کرنے کی بجا بھی کچھ ہی ابھی میں دوبھٹے سی ریلیٹیڈ ہی چند توالے جواب کروں گا کیونکہ اگر میں یہی سوالے جواب کسی مرد حضرات سے کروں یعنی کسی پاسٹر سے کسی مباشر سے تو میں بھی کہیں نہ کہیں خیالات تھوڑے سے ڈیفرنٹ تو میں نے سوچا کیوں نہ ہماری بہن ریبیٹھل تکریہ ہیں ہمارے پاس ضرور ان سے ہی اس کے پارے دوسرا قویسٹن یہ ہے کیا عورت کو جو بٹا ہی لینا چاہیے یا ہجاب کی بھی حاجت ہے تھنکی برادر میں سمجھ ستیم کہ آپ نے اس سوال کو جبکہ اپنے پروگرام میں رکھا ہوگا تو اسی لیے رکھا ہوگا ہماری چھے وہ آپ نے لائف سٹائل کو لباس کے پہناوے کو دیکھتے ہوئی رکھا ہوگا کیونکہ ہم دیکھ ستے ہیں کرسٹینٹی میں یہ چیز ہمیں زیادہ ہمیں ان نظر نہیں آتی ہے اور بہت سے لوگ مجھے آج بھی یادیں کہ جب میں نے ویری ارلی چھے وہ ٹائم میں ہجاب کو ویئر کرنا شروع کیا تو بہت سے لوگ نے اس بات پر تنقید بھی کی اور اس کو تنقید کا نشانہ بنا اور مخالفت کرکا کے بھی یہ تو جو ہے وہ کسی اور کلچر کو کسی اور ریلیجن کو ریپریزنٹ کیا جا رہا ہے سو میں بھائی آسان اور سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں گی آپ ڈوبٹا لیں آپ ہجاب لیں اس بات کی کوئی پابندی نہیں ہے یا یہ بھی بہت ضروری نہیں کہ آپ صرف ہجاب ویئر کریں میں آپ کو بتانا چاہوں گی مین ہمارا مقصد صرف ایک عورت کے لئے سر کو ڈھاپنا ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے اپنے سر کو ڈھاپ سکتی ہے چاہے ڈوبٹا لیں چاہے کسی اور طرح کی کورنگ یوز کریں جیویش وومن کی طرح بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کچھ ایسے ٹائپ کا ہجاب ہیوز کرتی ہیں جس پر آگے کی ایریا کو کورنگ کیا جاتا جس سر کو جو ہے وہ کورنگ کیا جاتا ہے یا اگر آپ جیسے جو پروپرلی پورے طور پر اجاب لے سکتی ہیں کیونکہ اس میں یہاں پر کسی چیز کے پبند نہیں بلکہ ایک عورت جس طور سے بھی آسان سمجھتی ہے کہ وہ آپ نے آپ کو شیکیور فیل کر سکتی ہے پر پروپرلی اپنے ہیڈ کو کورنگ کر سکتی ہے تو وہ اسے کر سکتی ہے اگر آپ میری بات کی تو میرے لئے ایسا کور کرنا اس لیے میں نے ضروری سمجھا کیونکہ بہت بار جب خدمت پہ جانا ہوتا تھا پریچنگ پہ جانا آتا تھا تو دوبٹہ جب ایک سمپل میں جب لیا جاتا تھا تو بہت سی جو ہے وہ بہت سا ٹائم دوبٹے کو سٹ کرنے میں ضائع ہو جاتا تھا پھر میں نے یہ ضروری سمجھا کہ کیوں نہ میں اپنے دوبٹے کو اس طور سے بائنڈ کروں فکس کروں کہ مجھے خدا کی کام میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ پیشا اور میں ایزی لی جو اپنا پورا دیان خدمت پر اور پریچنگ پر اور خدا کی تعلیمات پر جہے وہ فوکس کر کے آسانی سے ازادی سے خدا کے اعلام کو شکر یعنی یعنی حاصل کلام یہ ہے کہ آپ نے اپنے وقت کو بچانے کے لیے لوگوں کو سوال دے ریا کہ شاید آپ جسی پورا لیجن کو اڈاوب کرتی کیونکہ دیکھنے میں ہمیں جب ہم اپنے دو نواز دیکھتے ہیں تو ہمارا بروسی جو مذہب ہے اسلام اس میں حجاب اور جو حدث ہوتی ہے تو جب کوئی کرتی ہے تو ہمیں یہ فوکس تھوڑا سا آؤٹ کرتا ہے اس کے بعد ہمیں نظر رہا ہے چلیں ابھی آپ کے ہی بات میں لیتا ہوں اپنے خرص مجھے بٹا لینے میں تھوڑا صغبت تھا یعنی ضائف تھا تو خدمت میں جانے میں مجھے شورٹ آئیں مل جاتا تھا اس کے لیے آپ نے حجاب کا نظام بنائے تو اس کے لیے کوئیشن ہے کیا یہ کسی ہم بندش کسی کی سمجھ بھی نہیں تو میرا کوئیسن یہ ہے اب آپ کے بقول آپ نے کہا ہی سمجھ بڑا برکار برکار لینے میں کسی لیے میں نے حجاب آئیں کے خواہ اس کے بارے میں آپ کا کہنا کیا ہے کسی طرح زینت ہے یہ بندش نہیں ہے ٹھیک ہے جہاں پر بات فضل کی آر ہے تو فضل واقعی ہی خدا ہم پر ہے اور ہمیں اس نے روح کی آزادی دی ہے اور تمام طرح کی گناہ کے بندلوں سے ہمیں آزاد کر دیا ہے تو بات یہاں پہ اگر دوبٹے کی کریں تو بیسکل کریں گی تو آپ پی بی آپ کی عقیدت سامنے نہیں آئے گی بات یہ ہے کہ جس طور سے بھی آپ بھنگا بومن ہوتے پہ آپ سمجھتی ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک دیسنٹ میں خود کو ریپریزنٹ کر پا رہی ہیں کیونکہ آپ نے دیکھو کہ ہجاب جو ایک واحد ایسی ویرنگ ہے کوری ہے جسے ہم نہ صرف ہیڈ کو کور کر پاتے بلکہ اپنے تمام طل کی باڈی پارٹس کو بھی ہم انہ پر ویسنٹ وی میں کور کر پاتے ہیں اور کسی طور کے بھی ہمیں سٹ کرتے رہے ٹھیک ہے اور یہ ایک بندش نہیں کسی بھی عورت کے لیے محسنے میں مصبت عکاسی کرنے کا موقع ملتا ہے ڈبھٹے کو بیر کر کیونکہ ہم دیکھ سکتے جس کلچر میں رہ رہے ہم ہم مد نظر رکھنا بہت ضرور لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے بہت خواتین اس کو بندیش لے لیتی ہے یہ تو ہمارے لیے مصیبت ہے یا پریشانی کا معاملہ ہے مجھے یاد آتی کہ ایک وقت تھوڑا سا پیچھے جائے اور اپنے اباو اجداد کو دیکھیں تو ڈبھٹا ایک ایسی سمجھ دی ایسا نشان تھا کہ عزت در گھرانوں کی خواتین اور گھر کی عزت کو سنبھالنے مالی خواتین جائے وہ ڈبھٹا ویر کرتی ہوتی لیکن مجھے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج ہماری مشیحی اور اسی طرح اور دوسری بیٹی بیٹیوں نے اس بات کو یوں بنا لیا کہ اگر ہم ڈبھٹا ویر نئی کریں گی تو ہم موڈرن پڑی لکھیں جانی جاتی ہیں اور اگر ڈبھٹا ویر کر لیں گی تو ہم جاہل اور ان پڑ دوار نظر آتی ہیں یہ تو بلکل مجھے ایسا ہی نظر آتا ہے کہ اگر ایک شخص اگر پہلے ایک وقت اگر کوئی کسی کے پھٹے کپڑے ہیں یا کپڑوں میں پیمند لگواتا تو اسے غریب سمجھا جاتا اور آج دیکھ سکتے ہمارے نوزوان خود پھٹی پینتے پہنتے اور کہتے بھی یہ لڑکا موڈرن یہ لڑکا جو ایک امیر لائف سٹائل ستالوک رکھتا ہے بلکل ایسی جیسے خراب Urdu بولنے والوں کو کہا جاتا یہ پڑے دیکھیں ابھی بیسکلی تکلیف یا بندیش اسے دیکھتے دیکھتے نیوزلائن کے ویدر کے مطابق یہ خورت پہنے کے باوجود میں گھنڈ سے کام براہوں میری کبھار میں کام رہی گھر اور اقوارڈن تو پاکستان وہاں پر ایک سٹریم لی تی موڈ میں بھی پورتوں جس نے مسیح کے پیچھے آنا وہ اپنی سلیپ کیا اٹھائی رہی ساتھ اٹھائی رہی تاکہ پچھنا کچھ ہمیں بیئر کر میرا سوال یہاں پر اٹھتا ہے آپ نے قرطیوں کا حوالہ کوڑ کیا وہ ایک آیت یہاں پر لکھی ہے عورت جب دعا یا نبوت کرے اپنا سر ڈھائے میرا question اس میں یہ بنتا ہے کیا عورت کو دعا اور نبوت نبوت کو میرے خیال سے آج کے دور میں ممتن نہیں لیکن دعا کی بات کی جس تو سمجھ میں آتی آ اور میں دیکھ ہوں آج میں دیکھ ہوں کہ social میڈیا پر تر لوگ ہیں جو نبوت دیکھ سمجھ دیکھ میرا پر یہ کیا عورت دور کے وقت کی بات لینا شاہی کہ بعد میں دیکھ ہوں کہ ہم culture اور tradition کو ڈھائی کر رہے لیکن ہمارا جو بیسی پوائنٹ ہے بائیبل سے ہے بائیبل کی سدافت کو گیان دیکھ تو یہ میرا پیشن ہے کسی اور وقت بھی لینے کی حاجت ہے یا ٹھیک ہو گیا بائی اب یہاں پر اس سوال کا جواب میں کچھ اس طور سے دینا چاہوں گی تاکہ جتنی خواتین مجھے دیکھ پا رہی ہیں اس کے ساتھ میرے بھائی بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں اس سوال کچھ سوال سے جواب دینا چاہوں گی بائی بل کی روش جیسے یہاں پہ پڑھ لیا گیا کہ عورت سر کو ڈھاپ بہترین بات ہے ہمیں نورمن لائف میں اور ہماری سپرچول لائف میں چاہیے ایک ڈفرنس نظر آنا چاہیے خدا کی پریزنس میں آئی سر کو ڈھاپ کرائیں بلکل یہ بات مجھے آج بھی یاد آتا ہے کہ ہماری والدائیں اور بزرگ آئیں اور خواتین کو دیکھتے ہیں کہ جب کوئی بڑا بزرگ آتا تھا یا وہ کسی کے سامنے جب جاتی تو کیا کرتی تھی پورا جلدی سے سر کو دھام لیتی تھی ریسپیکٹ کو شو کرتی ہم بڑوں کے بیچ میں جا رہے ہیں یا بڑا کوئی درمیان میں ہے تو ایک بڑا ڈیسنٹ اور اچھا یعنی کہ میں سمجھتی یہ بھی تھا اور اسی طرح جو جو جب بزرگ خدا ہے تو کیسی پوسیبل ہے کہ جب موسکی حضوری میں آر بغیر سر بگیر 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 لیکن میں جانتی کہ میری بہنے دیکھ رہی سوال ان کے دلوں میں ضرور آیا ہوگا کہ بی ویسٹرن کنٹریز میں دیکھے بڑی خادمائیں جن کے نام بڑے بڑے وہ تو دوبتہ نہیں لیتی اور وہ تو بی خدمت کرتی ہے تو میری پیاری بہنوں سے بات کو اس چاہوں گی کہ یہاں پر دیکھیں اگر آپ میں نے کہا دوبتہ لیں تو یہ بہترین بات ہے بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر آگی یہ بات ہے کہ اگر کوئی عورت اوڑنا چاہے تو پھر کیا کرے وہ پھر بھر 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 کیا ہوگا اور اس طور سے کیا ہوگا وہ سرمانگی بھر 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 لیکن اگر اس کلچر کی دیکھے تو لوگ اپنے کلچر کو بھر رہے ٹھیک ہو گیا اور بحیثیت کلچر کو جب ہم لے چلتے ہیں تو ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے مجھے بڑی یہاں پر بھی میری کلچر سے دیکھنے والی خواتین اس کو اٹھائیں گی تو مجھے تھوڑا اس لیے اس بات پر دکھ ہے کہ ہم کسی اچھی چیز کو جب ہم نے اڈیاب کرنا ہوتا تو مڈا ٹائم لگا دیتے ہیں لیکن کوئی ایسی بات جو ہمارے دل کو اچھی لگ رہی ہے اور ہمارے معاشرے کے لحاظ بہتر ہو رہی ہے اور کس چیز سے دوسروں کو ٹھوک کرنے لگ رہی اب دیکھیں وہ لوگ اپنے کلچر کے مطابق ٹھیک کام کرنے پاکستانی کلچر میں دوبتہ نہیں لیتی یا بال کٹوال لیتی پریچ کرنے سامنے آج سوچیں کون سے لوگ آپ کو ٹھیک نظر سے سننے پر دیوں گے کیونکہ کوئی بھی آئے گا وہ پہلے آپ کی لباس کو دیکھے گا آپ کو دیکھے گا آپ کس طور سے اپنے آپ کو ریپریزنٹ کری کس طور چاہیے ہمارے جو جنگ جنریشن ہے جنہیں من میں دل میں خیالات بھرتے ہیں پال ہیں یہ ہے یا دوک ہیں یا ہماری اس خواہ تین جو پیچھرز ہیں ایسی ہند سے بٹا ویر نہیں کر تو ہمیں بھی نہیں کرنا یا ہمیں جو الگ یا بائبل کو گیان کرتی سال پیچھے چلی آج سے چلی جائیں پچاس سال 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 پیچھے چلی زیادہ خاندان میں ہر گھرانے میں جو بٹا ویر کیا جاتا اب یہاں پر کوئیسن بانتا لیکن او کوئیسن میرے لئے میں آمسے نہیں کروں گا کہ ہر من راہب میں مرد کیا پہنتے تھے لیکن اس خط میں عورت کیلئے یہ بات پابند کر دی گی اور مرد کو کہ سر نہ ڈھٹنا گا تو اپنے سر کو بے حرمت کرتا اس نوار کو پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے لیکن پیسن یہ ہے کہ عورت کو یہاں پر پھر پابند کیا کیا ڈھٹوں کو ڈھوٹا لینا شروع سے ہی جائز تھا یا اس کا تذکرہ ہمیں پرانے حد نامے بھی کہیں اس کے حوارے میں بھائی جیسے میں آپ نے پہلے ہی سوال میں نے ڈھوٹے سے ریلیٹی کیا تھا میں نے بتایا تھا کہ عورت دعا اور نبوت کے جیسے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور دوسری جیسے میں نے کہا تھا کہ جب عورت اپنے سر کو ڈھامتی ڈھوٹتی ہے تو وہ مرد کی جانے سمیشن کو شوکر رہی ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو اس کی محافظت کے لیے اور اس کی عزت کو محفوظ کرنے پابند کیا گیا اب پہلے بھی یہی ایسا ہی تھا ابھی آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ ان کے بھائی باپ شوہر یا ان کے بیٹے پابند اپنی ماں و بہنوں کی غرمت و رجتوں کو محفوظ کرنے کے لیے تو اس ٹائم پہ بھی سیم ہی باتی ہے اس کی مثال ہمیں بڑے خوبصورتی سے نظر آتی ہے کہ جب مقدس ابراہام کے نوکر علی اذر کے ساتھ ربیقہ کو کنان سے جب لایا جا رہا تھا تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دور سے ہی مقدس اضحاب کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں پوچھتے ہیں علی اذر سے کہ یہ کون ہے اور علی اذر انہیں بتاتے ہیں کہ یہ میرا آقا ہے اور ربیقہ جان لیتے ہیں کہ اس کا آقا اور میرا شوہر ہے یہ جس کے لیے میں یہاں پر لائی گئی ہوں اور فوراں وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بیل کو اپنے پردے کو اوپر لے لیتی ہیں اور خود کو دھاپ لیتی ہیں اور پھر شو کرتی ہیں کہ ہاں میں ایک سبمیشن میں ہوں اور مجھے پردے میں آنا بہت سے لگی ہے اس سے پہلے میں دیکھتا ہوں چلے اس سے پوڑا سا ایک چھوٹا سا سوال ہے اس سے پہلے وہ جو ہوتی ہے ربیقہ آپ نے نام بتایا میرے زم سے نام سکر ہوگیا جی جی بالکل ربیقہ وہ اس کے نوکر کو دیکھ کر یہ عمل کو نہیں دہراتی لیکن جب وہ دیکھتی ہے اس نوکر کا آقا یعنی میرا خواہن میرا شوہر سامنے ہیں وہ ہجاو یا بلخہ اس کی کیا وجہ پہلے کیوں نہیں دیکھیں پہلی بات ہم نے اس کو جیسے ظاہر ابھی اس کو ہم بتا رہے تھے اس کو مجید ہم دیپلی ایکسپلین تھوڑا کرنا چاہیں گے کہ بتایا جارے کیوں کہ وہ کوئی عام شخص نہیں تھا اور ریسپیکٹ کو اور سممشن کو شو کرنے کے لئے اس نے ایسا کیا اور بلکل یہی بات جب ہم اپنے خدامد کی جانب لے کر سکتے ہیں آپ بھی دیکھیں کہ عورت کے لئے اس کا سر اس کا شوہر کیا ہے وہ بھی خدامد کی جگہ ہے مقدسہ سارا کہتی تھی ابراہام کو خدامد کی جگہ وہ انہیں مخاطب کہتی تھی وہ ان کا نام نہیں لیتی تھی یا کوئی اور ٹائٹل نہیں دیتی بلکہ کہتی تھی خدامد اور اس طرح ربیکہ کے لئے بھی ازہاد خدامد کی جگہ پر تھے اور اسی طرح جب ایک عورت اگر اس کا بیان ہی ہوگا یا کسی اگر اس کے اوپر اور کوئی بڑا اس کے اوپر محکوم ہے تو ضرور ہے کہ وہ اس اپنے بڑے کی سمجھتے ہوئے اس کی عزت سمجھتے ہوئے اس بات کو یاد رکھیں کہ اس کے لئے اپنے سر کو ڈھاپنا اور خود کو کور کرنا بے حد سرلی ہے کیونکہ یہ بات ظاہر کرتی ہے وہ اس پرسن سے اور اس فیملی سے بلون کرتی ہے اور پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم زمینی مالکوں اور زمینی خوداواند کی جو ہے اس قدر جو ہے وہ ہم ان کی ان کے لئے خود کو کور کرنے کے پابند ہیں تو پھر کیوں خوداواند کی حضوری میں ہم خود کو کور کرنے کے پابند ہیں آمین 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 اچھا سلیں یہ تو ہوگے ابھی میں کچھ آپ سے کچھ پرسنل سوالات کی طرف میں توجب ہونے لگا ہوں کائنڈلی بار کیسے آپ نے وزاہ سے خود آپ نے حضاب تب لینا شروع کیا اب اس کے لئے درمیان میں دوبتا تھا اور پھر رضا کی طرف میں جی ضرور جیسے کہ بھائی میں نے پہلے ہی سٹارٹ میں میرا خیال سوال کا تھوڑا جواب دے بھی دیا تھا کہ میں نے جب خدمت کو سٹارٹ کی آگاز کی تو میں نے تمام خواتین کی طرح اپنی تمام بہنوں کی طرح میں نے سمپل ڈوبتا ویئر کیا جیسے سب خواتین لیتے ہیں آپ نے بھی دیکھا آپ کی بہنیں بھی آپ کے مدر بھی جیسے سمپل جیسے لیتے ہیں میں نے اس بات کو اپنی خدمت میں دورین دہ ٹائم آف پریچن میں اس کو آر سمجھی میں اپنا واقعہ بھی شایل کرنا ساؤں گی ایک ٹائم ایسا تھا کہ میں سٹیج پر جب پریچ کر رہی اور آپ سمجھ سکتے جب خوداتا پاکرو آپ بڑی مموری کے ساتھ قدرت سے آپ کو اس وقت کوئی پتا نہیں چلتا کہ بھی کیا چیز کدر جاری کیسے کدر جا رہے ہیں بال کے در جارے ڈوبٹر کے در جارے نہیں پتا چلتا لیکن ہمیں یہ بھی بڑا فیال رکھنا پڑتا ہے کہ سامنے بہتی نگاہیں آپ کو دیکھ رہی ہیں جس میں بیچ میں مردہ حضرات بھی ہوتے ہیں بھائی بھی ہوتے ہیں بڑے بزرگ بھی ہوتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان میں سے بیٹھا کوئی اس وقت سے میرے کلام کو اس وقت بھول کے کہ میں کیا سنا رہی ہوں ادھر سے نظریں اٹھا کے میرا ڈوبٹر سر سے اتر گیا تو وہ صرف اس بات کو فوکس میں رکھے گا کہ بھی یہ بہن تو ڈوبٹے کا بغیر کلام سنا رہی ہے ڈوبٹہ سر سے اتر گیا اس کو پتہ نہیں اور کلام سنائی جاری کیا اس نے کلام سنایا اگر اس کو اپنے ڈوبٹے کی گوشن نہیں ہے تو یہ ہمیں کیا کلام سنائے گی اور ایسا بہت بار جو ہیں وہ میرے ساتھ عبادات میں یہ ہوا تھا کہ جس میں ڈوبٹہ سر سے بعض بار ایون کے پین اپ کرنے کے بعد بھی اتر جاتا تھا اور بڑی مشکلات کا سامنا تھا تو لہٰذا میں نے خدام کی روح کی ہدایت سے میں نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ میں اپنے ڈوبٹے کو گھر سے ہی ایسی تیاری کے ساتھ جاؤں پراپر وی میں کور کروں تاکہ مجھے کسی طرح سے آڑ یا مشکل نہ پیش آئے اور اسپیشلی جب ہم نے آن لائن منسٹری کو شروع کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایک عبادت میں تو سپیسیفک چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بھی مجھے کچھ طور پر ہوتے ہیں لیکن آن لائن منسٹری میں یہاں پہ پتہ نہیں کس کس جگہ سے ہمیں لوگ دیکھتے ہیں کون کون سی زندری اٹیچ ہوتی ہیں کون کون سی کلچھ سے اٹیچ ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ یہاں پر ہمارا محضر بنداز میں بہت ضروری ہے کہ ہم بیٹھیں تو جب سے ہم نے اپنی آن لائن منسٹری کو سٹارٹ کیا تو اسپیشلی ہم نے اس کو اس سٹیپ کو لیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی جب آن لائن ہم ٹیچنگ پروائید کریں تو آدھے سے زیادہ ٹائم میں اسی جدو جہت میں لگا دوں اور بھوپر جائے ان شورٹ ٹائم میں اپنی بات ہی جائے وہ کدام کے لوگوں تک نہ پہنچا پاؤں اور دوسرے کسی دیکھنے والی یا سننے والی زندگی کے لیے بھی بھی تو ان شورٹلی دوسری زندگی اور پھوکر سے بچانے کے لیے میں نے یہ سٹیپ لیا کہ خود کو پروپرلی کور کر کے کہ ادیسنٹ بھی میں زندگیوں کے سامنے آ چکو اور یہ اپنے لئے پابندی نہیں بنائی بندی سیسنی بنائی ہے کہ مجھے ہجابی الویز ویئر کرنا ہے یہ جس Odis jiہ اپنی آسانی کے لیے اور دیکھنے والوں کی سمجھ لیجئے ان کے دماغ ان کے جوہے وہ توٹھ کے پروپرلی خدا کے کلام پر ہوسارے میں نے یہ انداز اپنایا ہے اور میں یہ نہیں آجھ کھوں گی کہ میں ہجابی ویئر کرتی اور مجھے ہمیشہ یہی کرنا ہے آپ نے دیکھا ہوا کہ ایک میری سٹریم جو میں نے دو دن پہلے چلائے میں نے سمپل نبتہ بھی بیر کیا ہے کیونکہ وہ کچھ اپنے مومنٹ پہ تھی کہ میں نے جس اپنے ڈیوشنل تائم کے بعد جس سڈن ہی بائی در گارڈنیس پر مجھے لائی وانا پڑا اور وہ میں ہجاب کے بغیر ہوں کیونکہ میں نے وہاں پہ یہ بھی بتانے کی کوشش کی ہے کہ یہ ایک میرے لیے پبندی ہے میرے لیے آڈ نہیں ہے یا میں چیز کی پبندی ہے کہ مجھے یہی پہنے کیونکہ میرے میرے مشین ہے واقعی میں ہمیں ازاد رکھا ہے اور ضرور ہے کہ ہم کلام کی مطابق سر کو اوڑیں اوڑنی کو اوڑیں لیکن یہ نہ اپنے اندر کسی طرح کا یہ خیال لائیں کہ ہمیں صرف حجاب ہی پہنے آمین آمین اور کچھ برا جواب سوال میرے ذہن میں پھوڑے سیوبر رہے ہیں لیکن میں مقت کی قلت کو مدے نظر رکھتے ہوئے صرف ابھی ایک دو سوال ہی میرے خیال سے رہ گئے ہیں سوال نہیں رہے صرف ایک آپ نے خیال پیش کرنا ہے کہ اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے پیشن یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت اگر کوئی عورت سب سے پہری بار جیسے بھی آپ نے ہم نے ساری پشنے سوالات پر بات دیکھی کہ بہترین تو تھا اور بہترین ہے بھی ہے خدا ان کی حضوری میں تو بیئر کروں لیکن اگر اسے ہٹ کر جو ہے وہ اپنی نارمل لائف میں اگر وہ چاہتی ہے کہ بھی میں ڈوبٹا نہ بیئر کروں یا ڈوبٹا سر پہ نہ لوں سپیشلی سر پہ نہ لوں سر پہ عورتوں کو لینے میں ذرا پریشانی ہوتی ہے کہ میں سر پہ نہ لوں سمپلی کلے میں لے لوں یا شالڈر پہ میں بیئر کر لوں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ وہ اس چیز میں اس کو کوئی پریشانی نہیں ٹھیک ہے وہ بلکل آسانی سے کر سکتی ڈوبٹا ویئر کر سکتی جس طور سے وہ چاہتی ہے اور اگر میں یہ بتانا چاہوں گی سپیشلی کہ اپنے کلچر کے مطابق اپنے کلچر کو ضرور مت دے نظر رکھیں کہ اس کا کلچر اسے کیا اجازت دے رہا ہے اگر اس کے کلچر کے مطابق ڈوبٹا گلے میں لینا یا شالڈر پہ ویہ کرنا یا پہننا ہی غلط بات ہے تو میں آج اس بہن یا بیٹی کے لیے ہی اس کو پیغام دینا چاہوں گی وہ اپنے کلچر اور ماسٹر کو ڈیپ کرے اس کے مطابق چلے تو بہترین بات ہے کیونکہ اس سے اس کے گھر کی بھی عزت قائم رہے گی اور وہ یہ بھی اقاسی کرے گی کہ وہ کس خدا کی ماننے والی ہے کس خدا کو فولو کرنے والی وہ بہن یا بیٹی ہے ٹھیک ہے لیکن اگر وہ ڈوبٹا نہیں لیتی ہے ٹھیک ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کسی انسان کی کوئی فکر نہیں ہے کسی انسان کا کوئی خوت نہیں ہے میرا اور خدا کا یہ معاملہ ہے تو پھر ہمیں اس بہن بیٹی کو اس بڑے کرٹیکل اور سکت ایریاں میں نہیں لانے کی ضرورت کہ بھی اس نے گناہ کر دیا ہے بھی اس نے اپنی نجات کو خو دیا ہے بھی اب تو اس کو خدا معاف ہی نہیں کرے گا تو یاد رکھیں یہ جب بابات آئی ہے کہ خدا اور بہن یہ اس بیٹی کا معاملہ ہے تو ہمیں بحیثیتیں پبلک ہوتے ہوئے یا لوگ ہوتے ہوئے ہمیں ایسی کڑی نظر اور نگاہ نہیں رکھنی چاہیئے سمسی کہتے ہیں کہ میں کسی کو مجرم تھیرانے نہیں آیا بلکہ میں نجات دے دیا ہوں تو اس ڈوبٹے کے ویر نہ کرنے کا تعلق آپ کی نجات کے ساتھ کہیں پر اندیں بلکہ میں نے اسی لیے کہا ہے کہ ڈوبٹا ویر کرنا اسی لیے ضروری ہے تاکہ ہم کسی کے لیے ٹھوکر کا باعثنا بنے اور کسی کو گناہ کی طرف لجانے کا باعثنا بنے اگر کوئی ویر نہیں کر رہی ہے تو اس میں یہ بات بلکل بھی نہیں ہے کہ وہ عورت جو بڑی گناہگار ہے یا اب اس کو کوئی معافی نہیں ہو سکتے اور اس نے اپنی نجات کو اور اپنی سالویشن کو کھول دیا بہت اچھے سسٹر تو اب بھی میں چاہوں گا اب اس سے دو چیزیں ہیں اس کے بعد ہم آخری اتباہ کی طرف جائیں گے جو کیاب کریں گے تو چیزیں کیا ہیں مجھ سے پہلی یہ ہے کہ کیا آپ اپنی کوئی تیسٹیمینی ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے جی ضرور بھائی جی ضرور بھائی میں شورٹ ٹائم میں میں اپنی تیسٹیمینی کو یہی شیئر کرنا چاہوں گے اپنی بہت سی بہنوں کو مجھے دیکھ پا رہے ہیں اس وقت میں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ میں یہی شیئر کرنا چاہوں گی کہ جیسا کہ آپ ہوجہ دیکھ سکتے ہیں بیگا اومن کرسٹین لیڈر ہوتے ہوئے میں ملک پاکستان میں خداون کے کلام کی خدمت کو سرا جام دے رہی ہوں اور تقریباً جو ہے وہ سات سال ہو چکے ہیں گزشتہ سات سالوں سے میں خداون کے پاکرو کی ہدایت سے جگہ بجگہ شانہ بشانہ جا کر میں کام کر رہی ہوں اور خداون کی شکر گزاری نہ صرف خداون نے پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مجھے دوبائی میں یوز کیا اور ابھی خداون دو آن لائن منسٹری کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے میں خداون کی شکر گزاری کرتی ہوں لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ میں سٹارٹ سے ہی میرا جو ہے وہ میرا ویان جو ہے وہ خدمت میں آنے کا بالکل بھی نہیں تھا بلکہ میں ایک میڈیکل ایم بی بی ایس کی سٹوڈنٹ تھی لیکن خداون کے فضل سے خداون کی سمجھ دیجئے کہ انسان کے منصوبے بہت سے لیکن ہمیشہ خداون کے ارادے خائم رہتے ہیں یہ بالکل ایسے کہ خدا کی سوچ انسان کی سوچ سے ایسی ہی بلندے جیسے آسمان زمین سے بلند ہے میرا میری سوچ میرا ویان میرا جو ہے وہ پرپس یہی تھا گول تھی کہ میں نے ایک ڈاکٹر بن کے زندگیوں کی خدمت کرنی ہے اور ایک اچھلائی سٹائل کو ویل کرنا ہے جبکہ میری خداون کی مرضی میرے لیے یہ نہیں تھی خداون چاہے وہ چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں تو ضرور لیکن میں جسموں کی ڈاکٹر نہ بنوں بلکہ روحوں کی ڈاکٹر بن کر ایک زندگی بخش اور ایک نجات بخش را لوگوں کو دکھا سکو تاکہ وہ جو محض جسم کے اعتبار سے نہیں بلکہ جو روح کے اعتبار سے مر چکے ہیں یا مر رہے ہیں ان کو مشیح کے پاس لاسکو تو میں خداون کی شکر گزاروں آج سے سات سال پہلا میں نے اپنے آپ کو سومنٹ کیا خداون کی حضوری میں اور خداون کے تابے خود کو کیا حالانکہ کو کہ میں اس بات کے لیے اگری بالکل بھی نہیں تھی میں نے بہت زیادہ اس بات کو حوز بھی کیا لیکن کہتے ہیں کہ جب خدا یہ کچھ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا موسا نے بڑی کوشش کی میں نے مصر میں نہیں جانا میں یہ نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا یونہ نے بڑی کوشش کی میں نے بھر Chernouan نہ جائے میں نے بھی بڑی کوشش کی میں بھی دوuç میں نہیں ou ہوں منیسٹری میں نہیں ہوں خدا نے بھی کہا جب میں موسا کو بھیس سکتا ہوں یونہ کو بھیل سکتا وہ اگزائم کے بعد میرا ریزلٹ آ چکا تھا میں نے میڈیکل کالیج میں سیٹ کو ویل کیا اور ٹائم آ چکا تھا میرا میڈیکل کالیج میں جانے کا لیکن اس سے ایک رات پہلے خدا نے مجھے کلام اس سے کلام کیا کہ آدمی اگر ساری دنیا کو پائے لیکن اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو کیا پائے اور یہ وہ کلام تھا جس نے مجھے اندر سے توڑ کے رکھ دیا کہ خدا مند یہ بات سچ سے اگر میں ایک سکسسپل ڈاکٹر بن جاتی اچھا لائف سٹائل اور دنیاوی بہترین زندگی گزارتی لیکن اگر میری ڈوئی نہیں خدا ان بچی میری زندگی نہیں بچی تو کیا خائدہ اس دن میں نے اپنے آپ کو سرندر کیا خدا ان کے جوری میں اور خدا ان کے ساتھ ایک ڈیوائن جو ہے او کمیٹمنٹ میں خود کو لاتے ہوئے خدمت کے لیے خود کو پیش کیا میڈیکل سیٹ کو ریجٹ کیا اور ایک نئے سفر پر ایک پرمشرت اور ایک کامیاب اور جنالی سفر کے لیے خود کو میں نے پیار کیا اللہ حضرت آپ کو برکت ہے میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک دو آئیکیں آپ کے ساتھ مانتنا چاہوں گا قرآن کے کلاموں لردین میں لکھا ہے کہ میں تجھے تیری ماں کے بطن میں سے ہی جانتا یعنی تب تو مکمل بھی نہیں تھا جب سے نہ تجھے اور قرآن کہتا ہے تو تم نے نہیں بلکہ میں نے تمہیں میں نے تمہیں تو یہ وہ نشانات ہیں ہماری زندگی میں ہم جسنا مجھ نہیں بھاگ لیں ہم بھاگ نہیں سکتے تو اگر آج میں سمجھتا ہوں کہ کسی بہن کو کسی بھائی کو کوئی ایسی opportunity مجھے آ رہی ہو مل رہی ہو کہ وہ مینکل فیل میں تو اگر کسی مینکل فیل میں جا رہا تو اس کا بہری بک تھی ریفیوش تھی تو لوگ خدمت چھوڑ کے ادھر جانے پر جارا مکوچوں ہوگے لیکن میں آپ کی دار دیتا ہوں اور آپ کی جسمانی سے مجھے امید ہے کہ کافی لوگ کافی بہنیں کافی بھائی پر حاصل کرنے کا وسیعہ ٹھہرے ہوں گے خدا ہمدھا کو اسی طرح استعمال کریں تو اب ہی آخری بات ایک نوجوان بہنوں کے جس بہنوں کے لیے ایک نصیحت دیں اس کے بعد آخری بعا کریں تاکہ ہم اس آج پر میں گر کرام کریں ہمیں پریز کا میں اپنی بہنوں کو اپنی بیٹھیوں کو میں اج ہی بات کہنا چاہوں گی جس پیشلی میں نے اپنی پورسنل زندگی سے جس بات کو میں نے سیکھا اور جانا ہے کہ جب ہم سپیشلی جوہے وہ یونگ ایج میں ہوتی ہیں جوانی کے آلم میں ہوتی ہے جوانی کے حصے میں ہوتی ہیں تو ہم اپنی جوانی کو دنیاوی خواہشات میں دنیاوی چیزوں میں دنیاوی معاملات میں بڑا انوالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں سپیشلی اپنی بیوٹی کو ہم بڑا مینٹین کرنے کی ہم خواہدین میں بات کر رہی ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں خواہدین ڈیفرنٹ ویر میں بیوٹی کو مینٹین کرتے ہیں بائیبل مقدس کی ایک بات نے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی حسن دوکھا جمال بے سباہ حسن دوکھا جمال بے سباہ لیکن وہ عورت جب خدا سے ڈرگتی ہے ستودہ ہوگی بائیبل مقدس نے بات کلیئر کرتی ہے عورت کا جمال جاتا رہے گا حسن ختم ہو جائے گا لیکن اگر وہ خدا کے خوف میں چلے گی تو ہمیشہ اس کی تاریخ کی جائے گی ہمیشہ چاہی جائے گی اور یاد کی جائے گی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حسن ہمیشہ قائم لے خوبصورتی ہمیشہ قائم لے تو آج باہر کی فکر مت کریں اندر سے خود کو خوبصورت بنائیں خدا کے کلام سے خدا کے کلام کے زیور سے خود کو راستہ کرے رول کس کی معموری میں معمور ہو جائے اور پھر دیکھئے کہ رہتی دنیا تک جب تک آپ زیدہ رہیں گی تب تک بھی آپ جانی جائیں گی اچھے نام سے جانی جائیں گی اور آپ کے نہ رہنے کے بعد یعنی جب آپ بات کے پاس خدا ان کے پاس جائیں گی تب بھی آپ ایک اچھے نام سے رہت اچھی نام سے آنے جائیں گی آمین آمین آوازویہ دعا سے پہلے میں سسٹر اپنے کلمہ کہنا چاہوں گا کہ ہماری پورس یعنی پیشپل صاحب سمسی صاحب توکہ پرنسپل آف جیز Brilliant کے ایک ایک Section ہم پاکستان میں دیفرنٹ دیفرنٹ جو ہے جگہ ہیں جہاں کام کر رہی ہیں اور میوزیلینڈ میک کام کر رہی ہیں تو میوزیلینڈ اور پاکستان ہم آپ کے بڑا شکر پدار ہیں آپ نے افتر دیا وہ ہمارے دنگویر ہماری دے شب صاحب ہماری صحیب آپ کو بھی اسلام عز کرتے ہیں میری طرف سے بھی آپ کو بہت شکریہ آپ نے شفت میں دیا سلام دافت میں شفت کرتے ہیں جی بھائی آئے بھائی ہمارا شمل کر مطفق ہو کر آج اپنی تمام مسیحی بیٹیوں کے لیے بہنوں کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے سپیشلی اپنی یود سنریشن کے لیے آج مطفقوں کے دعا کریں گے کہ خدا من دن سنگین حالاتوں میں اور جیسے خطرناک وقت چل رہا ہے پاک روح ان کی مدد کریں ان کو رہ راست پر لائیں تاکہ بطھیرے لوگ آج جو کہ رہ راست سے بھٹک چکے ہیں دنیا بھی خواہشوں میں مبتلا ہو چکے ہیں جبکہ بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ دنیا جو کچھ اس میں ہیں وہ مٹ جائے گا لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ عبت تک قائم رہے گا تو آئیں ہم مل کر آج اپنے بہنوں کے لیے بائیوں کے لیے نوجوان بیٹوں کے لیے بیٹیوں کے لیے خدا کی مرضی کو تعلق کریں گے آسمانی جلالی کاجمتی کی ہوا پاک خدا یہ سمسی ناصری کے نام میں ہے باپ ہم آپ کی پاک حضوری میں جبکہ موجود ہیں اور میرا دن نہا ہے شکر گزاری سے خدا برپورے اس وقت کے لیے کہ خدا آمدہ آپ نے ہمیں خدا آمدہ اپنی حفاظت میں رکھا اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور دشمن عبلیس کی ساری مکاریوں کو آپ نے رد کر دیا اس کی ساری پلننگ کو فیل کیا کہ خدا آمدہ یہ آپ کی مرضی تھی اور دشمن نے بارہا کوشش کی کہ آپ کی مرضی کو پورا نہ خدا آمدہ ہوتے ہوئے خدا ہونے نہ دے لیکن آپ نے خدا آمدہ اپنے روح کچھ کے زور اور قدرت سے خدا آمدہ نہ صرف آج کی ساری سٹریم کو سنبھالے رکھا دل کے خدا آمدہ یارے بھائی سیموئیل کو بھی خدا آمدہ آپ نے اس میسیج کو بہت سی بیٹیوں تک بھائیوں تک خدا آمدہ لیڈرز تک سپیشلی پہنچانے کے لیے استعمال کے میں شکر گزاری کرتی ہوں پہرے بھائی سیموئیل کے لیے ان کے خدمت کے لیے میں خدا آمدہ برکت کو جاری کرتے ہیں جاتی ہوں آنے والے دنوں میں آنے والے خدا آمدہ سالوں میں آیام میں اپنے بیٹی کو بڑی قدرت اور قصرت سے استعمال کیجئے اور جن جن خدا آمدہ حصوں میں خدا وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری یوت کو ہماری کلسیاؤں کو خدا آمدہ سیکھنے کی ضرورت ہے جاننے کی ضرورت ہے تو میں ان کے لیے اس حصے میں برکت چاہتی ہوں آپ کا پاک روئی نے وزرم سے پیس کریں اور زیادہ ان کی خدمت کی حدوں کو پڑھائیں اور جلال احباب تیرے بیٹے یشو کے نام کو ملے میں اپنے تمام بیورز کے لیے آج خاص برکت کو چاہتی ہوں جن جن ممالک سے جن جن جگہوں سے خدا آمدہ آج خدا ویورز نے میرے پیرے بھائیوں نے بہنوں نے لائف چرچ نے جائن کیا ہے خدا آمدہ میں ہاری کو جان کے لیے برکت چاہتی ہوں خدا آمدہ جتنے بھی لائف شرم کو دیکھ رہے ہیں میں خدا خاص طور پر ایمان سے برکت جاری کرتی ہوں کہ جو تعلیمات جو ٹیچنگ آج سے اب پہنچ چکی ہیں آج کے روز خدا آمدہ کی ٹیچنگ خدا آمدہ کے ذریعے اوروں تک پھیلیں بہت سے سوارات کے جوابات آج ملتے چاہے زندگیوں کو تمام کنفیس دور ہوتی جائیں اور خواتین کے خدمت میں آسانی پیدا ہوتی جائیں اور خواتین اپنے وقار کو اور اپنے مقام کو پائیں جو خدا آمدہ آپ کے مطابق ہے خدا آمدہ ان کے لیے مقرر کیا تمام طرح کی معاشر دی خدا آمدہ تمام طرح کی بدداد جاتی رہے تمام طرح کی تاثبات خدا آمدہ زندگیوں سے دور ہوتے جائیں تمام طرح کی تفرقی زندگیوں سے جاتی رہے اور خدا آمدہ کے روح اس کے سبب سے خدا آمدہ جب خواتین آپ کی کلام کو فالو کریں پورا کریں تو خدا آمدہ تمام طرح کی خدا آمدہ برکات ان کے لیے خدا آمدہ یسو کے نام میں چاری ہوتی جائیں میں آج ابھی اسی لمحہ خدا آمدہ آپ کے دیئے گئے اختیار سے میں اپنی تمام مشیب بہنوں کے لیے میں برکت کو جاری کرتی جو بھائی سوک دیکھتے ہیں ان کے گھرانوں کے لیے میں پوزیٹیو خدا آمدہ میں میسج کو جاری کر چکی ہوں اور خدا چاہتی ہوں کہ پیغام آج ان کی زندگی پر بھائی سے برکت تہرے پر اصل خدا آمدہ ہو سکے اور موثر طریقے سے ان زندگی میں کام کر دیئے انہیں خدا آمدہ آپ کے ذریعے میں بھائی خدا آمدہ بڑھا سکے اور قائم کر سکے شکر گزاری کرتے ہیں خدا آمدہ ہم اپنی خدا آمدہ ساری میڈیا ٹیم کے لیے بھی خدا آمدہ آپ کے بیٹوں کے لیے میں شکر گزاری کرتی ہوں جنہیں خدا آمدہ آپ نے استعمال کیا آج اس خوبصورت لائیو شرین کو خدا آمدہ چلانے میں اور اس کو خدا آمدہ دلیور کرنے میں نن کی خدمات کے لیے میں شکر گزاری کرتے ہیں ان کے لیے برکت تندرستی سلامتی اور خاص طرح پر آپ کے فضل خوش آتی ہوں اور ساری ہم اپنی منسٹری کو بھی خدا آمدہ دونوں منسٹریز کو بھی میں خدا آمدہ آپ کے ہاتھوں میں دیتی ہوں بھائی کی بھی اور ہم اپنی منسٹری کو بھی خدا آمدہ کے ہاتھوں میں دیتے ہیں جس طور سے خدا آمدہ اپنے کلام کی سچائی کو پہنچانے کے استعمال کرنا چاہتے ہیں ہم اپنے آپ کو دیتے اور چاہتے ہیں پاک روح ہمیں لیجئے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیجئے ہماری زندگی میں ہماری نہ بلکہ آپ کی مرضی پوری ہو سے کہ اگر یہاں پر خدا آمدہ کوئی زندگی کی قدرت آپ کے لوگوں کا آپ کی قربت ملائے اور آپ کا جلال حلق جان اور زندگی میں خدا خوبصورت انداز میں ظاہر ہوتا چاہے پاک روچھو لیجئے بڑی برکت دیں آج کے دن کے لئے شکر گزاری کرتے ہیں اور سارا عزت جلال اہباب تیرے بیٹے یسو کے نام کو دیتے شکر گزاری کے ساتھ ہم یہ مانگتے اور ایمان سے پاک آپ کے ویٹے اپنے خدا یہ سوال نسی ناشی کے آمین 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 بہن بہن بہت صورت بہت بہت صورت بہت خدا آپ اسی طرح ہم برکت دیں خدا آپ کی پہنچ ہے وہ زمین کے کونوں کونوں اس طرح پہنچ آئے تاکہ آپ خدا کے پہنچ اسی طرح بہت رین انداز پہنچ پہنچ سکیں اور میں سمجھ تم آج جو میں پرابلم آئی ٹکنک اور کافی مشکل ہوئی لائک سیمنگ میں لیکن خدا کا طرح اور اس کا فضل لوگوں پر ہوتا ہے وہ ہر مشکل کا سامن کر دیں اسی طرح ہم ایک دوستے کے ساتھ جوڑے رہیں آنے والے مستقبل ہم ضرور اور بھی اسی طرح کے پروگراموں کا انعقاد کریں جا تاکہ لوگ پروگرام میں انتظر ہو اور پرکت کو رصیب کریں اور پوشش کروں کہ ہم ٹپیکل جو پڑے ہی پچیدہ پوائنٹس ہیں پچیدہ جو ٹاپکس ہیں انہیں لے کر رہیں تاکہ برکت پائیں اور اپنی زندگی میں ابلیس کے سوالوں کے جواب کمکار جو ذریعہ بن ساتھ صدا تش رہیں حباد رہیں حضاد رہیں خدا ہم میں یہی لاسٹ پہ کہنا چاہوں گی سب سے پہلے جو دیکھ پا رہے ہیں اگر وہ چاہتے ہیں کہ مرشید ہماری تیچنگ کو اور ہمارے کلام کی ویڈیوز کو دیکھ سکے اور مزید اپ ڈیٹس کو جان سکے ہماری منسٹری ورک سے ریلیٹڈ تو وہ شکرین پر دیکھ سکتے نئے اگاز کے نام سی ہمارا یوٹیوب چینل وہاں پہ شو رہا ہے آپ اس چینل کو جا کے سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن بٹن کو کلک کیجئے تاکہ آپ کو ڈیریکٹ نوٹیفکیشن مل سکے جو بھی نئے ویڈیو یا تیچنگ کو ریلیس کی جا سکے اور اگر آج کی آپ نے ہماری نئے شو کے وسیلہ سے جس کا پرپس یہ تھا کہ زندگیوں کی مشکلات اور سوالات کا جواب مل سکے اور ایک آئیڈیل جو ہے وہ لیڈرشپ کو سامنے رکھ سکے اور آپ نے خود برکت پائی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ نے برکت پائی آپ کی طرح دوسری زندگیاں بھی پائیں شو ڈونٹ فورگیٹ تو شیئر دیس ٹریم ویڈ ادر سوال دوسری زندگیوں کے ساتھ اس ٹریم کو شیئر کرنا بلکل مت بھولیے بلکہ جیسے آپ نے برکت پائی آپ کی ذمہ داری کے دوسری زندگی برکت پائیں کیونکہ ہم نے صرف خود نجات کو نہیں پانا بلکہ دوسروں تک بھی نجات کے فیغام کو پہنچانا ہے یہی ہمارا مشیح ہوتے بے ہمارا فرض ہے سو مچ بھولی خود آمداب کے ساتھ خود آمداب کو بہت برکے دے اور میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کے لئے اور آپ کی خدمات اور آپ کی ساری team اور منسری کے لئے ساب نام بہت خیال رکھے گا god bless you and have a blessed day